جے جبدانی گوڈ مارننگ ویت کامینی کھرنا میں میں کامینی کھرنا ایک دم سمائلنگ فیس لے کے آپ سب کے ساتھ سوا سوا کہا جاتا ہے کہ ارے میں کچھ نہیں دے سکتی آپ کو تو سمائل تو دے سکتی ہوں ہس تو سکتی ہوں کم سے کم آپ کے چہرے پہ خوشی کی لہر تو دوڑے گی اور ساتھی میں ایک خیال آیا مجھے میرے مطروں میری سہلیوں میرے آپ تجنوں مجھے ایسا خیال آیا کرنا کیا ہے کہ سب طرف آپ کے رشتے ہیں ناتے ہیں سب طرف آپ کے گھروار ہیں پریوار ہیں اور سب کے بیچ میں آپ کو ایک رول پلے کرنا ہے سب کے بیچ میں آپ کو ایک ادھارن بننا ہے ایسا ضرور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ سمتول مدھیم مارک بنا کے چلیں اور ساتھ ساتھ میں جو میرے ویچاروں میں آئے اور مجھے ایسا لگا اپنے آتم سممان کی رکشہ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ آتم سممان جب اندر سے ختم ہونے لگتا ہے اس کی جو لائٹ ہے اس کو گرہانی پہنچتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے منوبل ٹوٹنے کی آشنکہ ہوتی ہے اور منوبل کو اونچا رکھنے کے لیے کئی بار آتم سممان کو اٹھے اس نہ پہنچے اس کا دھیان ہوتا ہے اب آتم سممان جو ہے وہ کیا چڑیا کا کیا نام ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آتم سممان کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے ہمیں جھگڑنا چاہیے ہمیں سامنے سے جواب دینے چاہیے ہمیں سٹبون ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں یہ سب نہیں آتم سممان شانت رہ کے چپ رہ کے ریعکٹ نہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے جب کوئی ایکشن کو ریعکشن نہیں ہوتا تو سامنے والے کا ایکشن جو ہے وہ دھیرے دھیرے شانت ہو جاتا ہے آتم سممان کی رکشہ کیجئے اپنے منوبل کو بڑھائیے اور آپ کا منوبل بڑھے گا تو آپ اچھے کاریے کریں گے آپ کا دین میں اچھا جائے گا آپ خوش رہیں گے اور اپنے آپ آتم سممان کی رکشہ کیلئے کئی سارے ایسے کاریے بھی کرنے پڑتے ہیں جو کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں خود کے ساتھ میں تب آپ کو گلانی نہ محسوس ہو کہ میں نے کیا کیا تو گلانی بلکل نہیں ہونی چاہیے اور خود کے لئے سممان ہونا چاہیے اپنے شریر کے لئے اپنے آتم کے لئے تب ہی تو آپ دوسروں کو بھی سممان دے پائیں گے گوڈ بلیس یو پھر ملوں گے اسی طرح گوڈ مارننگ بیت کامینی گھرنا میں